رابیہ بسری رابیہ العذاویہ القیسیہ آپ رحمت اللہ علیہ بچانوے سے اٹھانوے ہجری بسرا عراق میں پیدا ہوئیں آپ خاصانِ خداوندی اور پردہ نخینوں کی مختومہ سوختہِ عشق اور قربِ الٰہی کی شیفتہ اور پاکیزگی میں مریمِ ثانی تھیں اگر معترض یہ کہیں کہ مردوں کے تذکرے میں عورتوں کا ذکر کیوں کیا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ صورت کی بجائے قلب کو دیکھتا ہے اسی لیے روز محشر تمام لوگوں کا محاسبہ صورت کی بجائے نیت پر ہوگا لہذا جو عورت عبادت اور ریاضت میں مردوں کے مماسل ہو اس کو بھی مردوں ہی کی صف میں شامل کرنا چاہیے اس لیے کہ جب قیامت کی دن مردوں کو پکارا جائے گا تو مریم سلام علیہ سب سے قبل آگے بڑھیں گی کہ اگر رابع بسری رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں شرکت نہ کرتی تو شاید رابع بسری رحمت اللہ علیہ کے ذکر کی ضرورت پیش نہیں آتی اور ابو علی فارمدی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کے مطابق مرد و زن میں فرق کرنا بے سود ہے کہ نبوت اہم امتیاز و رفت ہے اسی طرح ولایت کے بھی مراتب ہیں جس میں مرد و زن کا کوئی امتیاز نہیں چونکہ رابع بسری رحمت اللہ علیہ باعتبار ریاضت و معرفت میں ممتاز زمانہ تھی اس لیے تمام اہل اللہ کی نظر میں معتبر اور زی عزت تصور کی جاتی ہیں اور آپ کے احوال اہل دل حضرات کے لیے حجت کا درجہ رکھتے ہیں ولادت کے دن رابع بسری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی یہاں نہ تو اتنا تیل تھا جس سے ناف میں مالش کی جاتی اور نہ ہی اتنا کپڑا جس میں آپ کو لپیٹا جاتا حتی کے بدحالی کا یہ حال تھا کہ گھر میں چراغ تک نہ تھا چونکہ آپ اپنی تین بہنوں کے بعد تولد ہوئیں اسی نسبت سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا اور جب آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ جاؤ پڑوس میں سے تھوڑا سا تیل مانگ کر لاؤ تاکہ گھر میں کچھ دیر روشنی ہو جائے تو آپ کے والد نے شدید اسرار پر ہمسائے کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھ کر گھر میں آ کر کہہ دیا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا کیونکہ آپ کے والد اہد کر چکے تھے کہ خدا کے سوا کسی سے طلب نہیں کروں گا تو اسی پریشانی میں نیند آگئی اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی اور تشفی دیتے ہوئے فرمایا کہ تیری یہ بچی بہت مقبولیت حاصل کرے گی اور اس کی شفاعت سے میری امت کی ایک ہزار افراد بخش دیے جائیں گے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والی بسرہ کے پاس ایک کاغذ تیار کر کے لے جاؤ کہ تُو مجھ پر ایک ہزار ایک سو مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے اور شب جمعہ چار سو مرتبہ لیکن آج جو جمعہ کی رات گزری ہے اس میں تُو درود بھیجنا بھول گیا لہذا بطور کفارہ حامل حاضر کو چار سو دینار دے دے والی بسرہ بیدار ہونے کے بعد بہت روئے اور خط تحریر کر کے دربان کے ہاتھ والی بسرہ کو بھیجا اس نے مکتوب پڑھتے ہی حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آوری کے شکرانے میں دس ہزار درہمت و فقراء کو تقسیم کیے جائیں اور چار ہزار اس شخص کو دے دو اس کے بعد والی بسرہ خود رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ کے والد سے ملاقات کے لیے پہنچے اور عرض کیا کہ جب بھی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے اطلاع کر دیں حضرت رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ نے جب ہوش سمحالا تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور قہد سالی کی وجہ سے آپ کی تینوں بہنیں بھی آپ سے جدا ہو کر نہ جانے کہاں مقیم ہو گئیں آپ بھی ایک طرف کو چل دیں اور ایک ظالم نے پکڑ کر آپ کو اپنی کنیز بنا لیا اور کچھ دنوں کے بعد بہت ہی کم رقم میں فروخت کر دیا اور اس شخص نے گھر لاکر بہت مشقت آمیس کام آپ سے لینا شروع کر دیئے ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہی تھی کہ کسی نامحرم کو اپنے سامنے دیکھ کر اتنی زور سے گریں کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا اس وقت آپ نے سر بسجود ہو کر کہا یا اللہ میں بے یار و مددگار تو پہلے ہی تھی اور اب ہاتھ بھی ٹوٹ چکا ہے اس کے باوجود تیری رضا چاہتی ہوں چنانچہ غیبی آواز آئی کہ اے رابیہ غمغین نہ ہو کیونکہ کل تجھے وہ مقام ملے گا کہ فرشتے بھی تجھ پر رشک کریں گے یہ سن کر خوشی خوشی آپ اپنے مالک کے یہاں پہنچ گئیں اور آپ کا یہ معمول رہا کہ آپ دن میں روزہ رکھتیں اور رات کو عبادت کرتیں ایک دن جب آپ کے مالک کی آنکھ کھلی تو آپ کو ایک گوشے میں سربہ سجود پایا اور ایک مولک نور آپ کے سر پر فیروزہ دیکھا جبکہ آپ اللہ سے یہ عرض کر رہی تھی کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو ہمہ وقت تیری عبادت کرتی لیکن چونکہ تُو نے مجھے غیر محکوم بنایا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں یہ سن کر آپ کا آقا بہت پریشان ہوا اور سوچا کہ مجھے اپنی خدمت لینے کی بجائے ان کی خدمت کرنی چاہیے چنانچہ صبح ہوتے ہی آپ کو آزاد کرنے کی استدا کی اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ یہیں قیام فرمائیں تو میرے لیے سعادت ہے اور اگر کہیں اور جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے یہ سن کر آپ خجرے سے باہر نکل آئیں اور ذکر و شغل میں مشغول ہو گئیں آپ شب و روز ایک ہزار رکعت پڑھا کرتیں اور گاہے با گاہے حضرت حسن بصی رحمت اللہ علیہ کے واز میں بھی شریک ہوتیں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ گاتی بجاتی تھی پھر تائب ہو کر ایک جنگل میں گوشہ نشین ہو گئیں پھر جس وقت سفر حج پر گئیں تو آپ کا ذاتی گدھا بہت کمزور تھا جب آپ اس پر سامان لات کر روانہ ہوئیں تو راستے میں گدھا مر گیا یہ دیکھ کر اہل قافلہ آپ کو تنہا چھوڑ کر آگے چلے گئے آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ نادار و آجز کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ پہلے تو اسے اپنے گھر کی جانب مدو کیا پھر راستے میں گدھے کو مار ڈالا اور مجھے جنگل میں تنہا چھوڑ دیا ابھی آپ کا یہ شکوا ختم نہیں ہوا تھا کہ گدھے میں جان آگئی اور آپ اس پر سامان لات کر آزم مکہ ہوئیں جب آپ مکہ پہنچی تو چند روز بے عبان میں قیام کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں اس لیے دل گرفتہ ہوئی کہ میری تخلیق تو خاک سے ہوئی ہے اور کعبہ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہے اس لیے میں تجھ سے بلاواستہ ملاقات کی خواہش مند ہوں چنانچہ بلاواستہ اللہ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے رابیہ کہ نظام عالم درہم برہم کر کے سارے عالم کا خون اپنے سر پر لینا چاہتی ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ جب موسیٰ نے دیدار کی خواہش کی اور ہم نے اپنی تجلیات میں سے ایک چھوٹی سی تجلی تورے سینہ پر ڈالی تو وہ پاش پاش ہو گیا اس کے بعد جب وہ دوبارہ حج کو گئی تو دیکھا کہ خانہ کعبہ خود آپ کی استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے آپ نے فرمایا مجھے مکان کی حاجت نہیں بلکہ مکین کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی تمنا ہے ایک مرتبہ دو بھکے افراد حضرت رابیہ بسری سے باغذت ملاقات حاضر ہوئے اور بہمی گفتگو کرنے لگے کہ اگر اس وقت رابیہ بسری کھانا پیش کر دیں تو بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ ان کے یہاں رزق حلال میسر آ جائے گا آپ کے یہاں اس وقت دو روٹیاں ہی تھیں وہی ان کے سامنے رکھتیں دریئے اسنا اسی سائل نے سوال کیا تو آپ نے دونوں روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دیں یہ دیکھ کر مہمان حیران رہ گئے کچھ وقفے کے بعد یہ کنیز بہت ہی گرم روٹیاں لے کر حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یہ میری مالکہ نے بھیجوائی ہیں جب آپ نے وہ روٹیاں شمار کی تو وہ تعداد میں اٹھارہ تھی یہ دیکھ کر فرمایا کہ تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے یہ روٹیاں میرے یہاں کی نہیں بلکہ کسی اور کے یہاں بھیجی گئی ہیں لیکن کنیز نے وصوق کے ساتھ عرض کیا کہ یہ آپ ہی کے لیے بھیجوائی گئی ہیں آپ نے کنیز کے مسلسل اسرار کے بعد روٹیاں واپس کر دیں اور جب کنیز نے واقعہ اپنی مالکن کو سنایا تو اس نے عرض کیا اس میں کچھ روٹیاں کا اضافہ کر کے لے جاؤ چنانچہ جب آپ نے بیس روٹیاں شمار کی تو آپ رحمت اللہ علیہہ نے مہمانوں کے سامنے رکھیں اور وہ مہوے حیرت ہو کر کھانے میں مصروف ہو گئے جب فراغت اطعام کے بعد رابعہ بسری سے واقعہ کی نوئیت معلوم کرنا چاہی تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہاں حاضر ہوئے تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم بھوکے ہو اور جو کچھ گھر میں حاضر تھا میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا اور اسی دوران وہ سائل آ گیا تو میں نے وہ روٹیاں اسے دے کر اللہ سے دعا کی کہ تیرا وعدہ ایک کے بدلے دست دینے کا ہے اور مجھے تیرے قولِ صادق پر مکمل یقین ہے اور کنیز کے اٹھارہ روٹیاں لانے پر میں نے سمجھ لیا کہ اس میں کوئی سہف ہے اسی لیے میں نے اسے واپس کر دیا اور جب پوری بیس لے کر آئی تو میں نے وعدے کی تکمیل سمجھ کر رکھ لیا ایک مرتبہ آپ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مکان پر پہنچیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس وقت مکان کی چھت پر اس درجہ مصروف گریہ تھے کہ عشقوں کی ایک جھڑی جاری تھی یہ دیکھ کر حضرت راویہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا اگر آپ کا یہ گریہ اور زاری فریب کا راز ہے تو اسے بند کیجئے تاکہ آپ کے باطن میں ایسا بہر بے کرام موجزن ہو جائے کہ اگر اس کی گہرائیوں میں اپنے قلب کو تلاش کرنا چاہے ہیں تو نہ مل سکے کیونکہ اللہ کو ایسا کر دینے میں قدرت حاصل ہے اور آپ کی یہ باتیں حسن بصری کے لیے بارے خاطر ہوئیں اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی ایک مرتبہ حسن بصری نے آپ سے عرض کیا کہ تمہیں یہ مراتب عظیم کیسے حاصل ہوئے فرمایا کہ ہر شیئے کو یادِ الہی میں گم کر کے پھر فرمایا کہ تم نے خدا کو کیوں کر پہچانا فرمایا کہ بے مایہ اور بے کیف ہونے کی وجہ سے جب ایک مرتبہ کسی نے آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں میرے غم کی وجہ بنی ہوئی ہیں اور اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں یقیناً نکاح کر لوں گی اول یہ کہ میری موت اسلام پر ہوگی یا نہیں دوم یہ کہ روز محشر میرا عامال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہو یا الٹے ہاتھ میں اور روز محشر ایک جماعت کو دہینی طرف سے اور دوسری جماعت کو بائیں طرف سے بلائیں گے تو نہ جانے میرا شمار کون سی جماعت میں ہوگا تو لوگوں نے عرض کیا ان کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے آپ نے فرمایا جس کو یہ فکر لگی ہو تو اس کو نکاح کی کیا تمنہ ہو سکتی ہے وفات کے وقت آپ نے حاضرین مجلس و مشاقین سے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں سے ہٹ کر ملائکہ کے لئے جگہ چھوڑ دیں چنانچہ سب باہر نکل آئے اور دروازہ بند کر دیا اس کے بعد اندر سے آواز آئی یا ایوہت نفس المتمعین نا الجیغی یعنی اے متمعین نفس اپنے مولا کی جانب لوٹ کر چل اور جب کچھ دیر بعد اندر سے آواز آنی بند ہو گئی تو لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو روح قفصِ انصری سے پرواز کر چکی تھی مشاقین کا قول ہے کہ رابعہ بصیر رحمت اللہ علیہ نے خدا کی شان میں کبھی کچھ تاخینہ کی اور نہ کبھی دکھ سکھ کی پرواز کی اور مخلوق سے کچھ طلب کرنا تو دور اپنے مالکِ حقیقی سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا اور انوکھی شان کے ساتھ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا موسیقی